ووڈ بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹن اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفکیشن آ جائے سب سے پہلی گزارشتہ یہ کہ جب میں نے کہا تھا کہ نیب نہ جائے تو کیا میری کسی نے سنی تھی اب جا چکے ہیں تو میں اور کچھ نہیں جا رہا سیفر امان نیازی ڈیفنیٹلی ہی is at top of the list top of the list لیکن کچھ لوگوں کو اپنے اندر ایک ہمت لانی ہوگی جرت لانی ہوگی اور ان کی ٹانگینی کامپنی چاہیے ہیں ان کو سہیل کو چھوڑ کے جو ریفرنس میں جو باقی جو لوگ ہیں ان کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا کہ ان کے پاس بہت کچھ پڑا ہوا ہے اور ان کو پتلی گری سے نہیں نکل لیتے ہیں یہ وہ تمام توتے ہیں جن میں سیفر امان نیازی کی جان ہے اگر ان توتوں کو راہ فرار اگر کوٹ میں جانے والوں نے خود دے دی خاموشی اختیار کر لی ان کے لیے کچھ نہ بولا گیا then definitely یہ possible نہیں ہے کہ سیفر امان نیازی بھی ان کی طرح بائزت بری نہ ہو تو میرا کام ہے رستہ دکھانا reason میری نہ پہلی کسی نے سنی اگر اس وقت سن لیتے تو شاید آج صورتحال ہی نہ ہوتی اور اب سن لیں تو تب بھی صورتحال چینج ہو سکتی ہے اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا جائے اور اگر یہ سوچ بدلی جائے کہ یہ کون کہہ رہا ہے یہ سوچ کے کسی کو سن لیا جائے کہ کیا کہہ کیا رہا ہے کیا اس میں ہمارے بھلی کی بات ہے یا صرف ایک رٹ ہی ہے کہ میں نہ مانوں برخوردار گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ایسے احباب ہیں نا کہ جنہوں نے سیفر امان نیازی کے ہر گھر ہر بلڈنگ ہر پریمیسز کے بار اور کچھ نہیں تو ایک ایک دو دو چار چار بندے بٹھائے ہوئے کیمرے لگے ہوئے نمبر ٹو سیفر امان نیازی کی کونسی ایسی گاڑی ہے جس کا نمبر ان کے پاس نہیں ہے نمبر ٹری سیفر امان نیازی کا کون سا ایسا نمبر نہیں ہے جو ان کے پاس نہیں ہے سیفر امان نیازی کی لوکیشنز کا اگر ان کو پتا نہیں ہے تو پھر کس کو پتا ہوگا اب یہ سارا کچھ اس کی ایک ایک مومنٹ پہ جو لوگ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہ پتایا ہے کہ جی کون اندرہ ہے سیدھے کون بار گیا سی اس نے کھایا کیا تھا اس نے پیا کیا تھا اس کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں کس سے مل رہا ہے کس سے نہیں مل رہا اگر اب وہ لوگ یہ کہیں کہ جی سانوں نہیں پتا کہ جی سیفر امان نیازی کہاں ہے کم از کم میں نہیں مانوں گا دیری سامتھنگ رانک اس ان چیزوں کو ہائیڈ کیا جا رہا ہے پتا سب کو ہے کہ وہ کہاں ہے ممکن ہے ان کے کوئی مذاکرہ چل رہے ہو ممکن ہے ان کے کوئی بات ہی چل رہی ہو اس لیے کل کے کوئی بندہ بات ہی نہیں کرتا وہ کہتے ہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے جی سیفر امان نیازی کدھر چل گیا پتہ نہیں پاکستان میں ہے بھی سی یا نہیں ہے جبکہ ایسا ممکن نہیں ہے یا پھر وہ جو انہوں نے باتیں کی وہ غلط ہے پھڑے ماری انہوں نے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ پھڑے مارنے والے لوگ نہیں ہیں وہ واقعی جسے کہتے ہیں نا ٹکر کے لوگ وہ ٹکر کے لوگ ہیں تو لیکن اگر ان کو نہیں ہے نا پتہ تو پھر کسی اور کو پتہ نہیں ہے اور اگر وہ اس کا پتہ نہیں لگا سکتے تو پھر کوئی اور بھی نہیں لگا سکتا اور باقی وہ اپنے گروپ میں سنی لیا ہوگا نا میڈم اسلما نے بھی تو کہا ہے نا کہ وہ آج شام کی فلائٹ سے اسلامباد پہنچ رہے ہیں تو انہوں نے ویسے تو بات نہیں کی ہے نا آخر کوئی نہ کوئی تو سورس ہے نا کہیں نہ کہیں سے تو ان کو کوئی خبر ملی ہے نا تو پھر بیٹھ جائے اسلامباد ائرپورٹ پہ کرے ریکی جیسی وہ اتریں پیچھا کریں جا کے چیک کر لیں کہاں سٹیک کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کہاں رکھتے ہیں تو تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا عمل کرنا پڑتا ہے گھر سے نکلنا پڑتا ہے تھوڑی سی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں گھر میں رضائی میں بیٹھ کے تو توقع تو کی جا سکتی ہے لیکن پھر وہ توقع لازم نہیں ہے کہ وہ پوری بھی ہو تو اس لیے تھوڑا جا کرو باہر بھی نکل کے بکھو ایک گروپاں دی چیمپیونشپ نو چھٹ دےو بس کر دےو یار خود بھی پاغل ہو جاؤ گے یہ ذہنی جرکھو یہ ذہنی توازن کھو بیٹھ ہو گے یقین کرو تسی پاغلانے بیچے کٹھے ہو جاؤ نا چار پانچ تو اڈیاں کے پیچھے کر دے تو انہوں اتفاق کٹھے ہو گے تو اس لیے تھوڑا جا پاؤزیو لوگاں دے نال بھی تھوڑا جا وقت گزاریا کرو جڑے تو انہوں کوئی زندگی جیند دی کوئی امانگ تو اڈیاں اندر بھی پیدا ہوئے تو انہوں بھی پتا ہوئے کہ بیف آر یوں تو الہاوہ بھی میرے تو کوئی رحمتاں ہونگیاں کوئی نیمتاں ہونگیاں کوئی خیر ہوئے گی کوئی برکت ہوئے گی شاید میں نے اللہ تعالیٰ نے اولاد بڑی اچھی دیتی ہوئے گی شاید میں نے بیوی بڑی اچھی دیتی ہوئے گی شاید میں بڑا لکھی ہے گا کہ میرے والدین بڑے اچھے دے میں شاید بڑا لکھی ہے گا کہ میرے کل جوب بڑی اچھی ہے میں بڑا لکھی ہے گا کہ یار میں نے کسی در کی ہاتھ نہیں پہلانا پہ آ رہا بہت ساری ایسی چیز ہیں کہ جد اجراب دا شکر بھی ادا کیتا جا سکتا ہے ایوری ٹائم رونا دھونا انج لگ دا ہے کہ جی متم بچھی ہوئی ہے کیا ایک گروپ پل ایک واقعی کاروچ بھی نہیں دے اہی ایٹیٹیوٹ ہے کیا یہ نہیں ہستے کھیلتے ہوں گے کسی سے ہست کھیل کے بات نہیں کرتے ہوں گے کیا چوبیس گھنٹے یہ اسی مائنڈ سیٹ میں رہتے ہیں ممکن ہے تو بس یار تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کیا کرو ادروایس پاگل ہو جاؤ گے یقین مانو موسیقی